ناظرین ماہر انزان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو تیس دن کے لیے اس لیے قید کرتے ہیں کہ مسلمان کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں آپس میں اتحاد پیار اور محبت کا مظاہرہ کر سکیں لیکن اس مہینے کے آغاز پر اور اس کے اختتام پر بجائے ہم آپس میں جڑنے کے مزید بکھر جاتے ہیں کبھی چاند کے مسئلے پر کبھی روزے کے اوقات پر اور کبھی عید کے چاند پر سلسلہ جاری اور ساری تھا قائرہ میں 4,219 مسجدیں موجود تھیں ان مسجدوں میں یکے بعد دیگر ازان کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک شہر میں 4,000 مسجدوں سے یکے بعد دیگر پانچ اوقات میں اگر ازان کی آواز آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ سالہ دن اللہ کا ذکر ہوگا لیکن وہاں کے لوگ جو مقامی لوگ تھے ان کے معاملات زندگی پر اثر پڑا انہوں نے علماء کی طرف دیکھا علماء نے اس مسئلے میں فوراں سٹپ ان کیا کھڑے ہوئے آپس میں بات کی اور انہوں نے ایک مسئلے کا حال یہ نکالا کہ اب سے ازان ایک یونیورسل پوائنٹ سے ہوگی اس کے بعد یہاں سے ریکارڈ ہو کر وہ تمام مسجدوں میں اسی وقت بیک وقت ریسیور سے نشر ہوگی ریسیور سے مالک کے پاس ازان پہنچے گی اور وہ ازان آرام سے اپنے آٹومیٹکلی وہ سن سکیں گے اس سے تمام مسئلے کا حل بھی ہو گیا اور دنیا مصر میں اپنے کاموں پر رما دوا رہی یہ دین اور دنیا دونوں کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری تھا جو انہوں نے اکل اور فہم اور فراست سے کیا آج اسٹریلیا میں آدھے لوگوں کا آدھے مسلمانوں کا روزہ ہے اور آدھے مسلمانوں کا روزہ نہیں ہے ان میں سے کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا رات کو بھرمار تھی میسیجز کی کہ آج روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں میری ناکس حقل اور کم علم کسی کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے ایسے میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان طبقوں سے ان لوگوں سے بات کروں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کے حق میں اور جو لوگ روزہ نہ رکھنے کے حق میں دونوں طبقوں کے علماء سے پوچھوں کہ ہم جیسے ناکس حقل کے لوگوں کے لیے رہنمائی کی جائے کیونکہ دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے کہ اگر ہندو ہولی اور دیوالی ایک دن منا سکتے ہیں سکھ بساکھی کا میلہ ایک دن کر سکتے ہیں کرسچن ایک دن کرسمس کا کر سکتے ہیں تو مسلمان روزہ اور عید پر کیوں تین تین عیدے کیوں کرتے ہیں ایسے میں کاؤنسل اور ایون گورنمنٹس جو دنیا کے باہر ممالک ہیں وہاں پر مسلمانوں کو وہ ایک پبلک ہولیڈے چھٹی کا دن دینا چاہتے ہیں لیکن وہ دن آج تک مختص نہیں ہو سکا اس لیے کہ ہم لوگ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں لیکن چلتے ہیں ان علماء کے پاس آج میرے ساتھ پروگرام میں مولانا ابوالکاسم رزوی صاحب اور حافظ علامہ احمد آوان صاحب جو کہ کینیڈا سے یہاں ملاج القرآن تشریف لائے ہیں اور وہ اس چیز کے حق میں ہے کہ روزہ آج تھا جبکہ مولانا ابوالکاسم رزوی صاحب کا یہ کہنا ہے اور بہت سار ان کے جو متقد ہیں کہ روزہ کل ہے ان سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم مولانا ابوالحسن صاحب یہ بتائیں کہ ہر سال رمضان اور عید کا چاند ہی کیوں کنفیوزن پیدا کرتا ہے جبکہ باقی پورے سال اس طرح کے مسائل نظر نہیں آتے دیکھئے یہ بہت اچھا سوال آپ کا ہے کہ کنفیوزن کیوں کریئٹ کی جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کنفیوزن کریئٹ ہوتی ہے کیونکہ جن جگہوں کے اوپر لوگ اس کا احتمام نہیں کرتے رویت کے لیے باقیدہ پلاننگ نہیں کرتے یا دیر سے اس کے لیے خبروں کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد اطلاعات اور شواہد کو جمع کریں کوشش کرتے تو وہاں مسائل ہوتے ہیں یہاں ابھی ہم یہی بات ہو رہی تھی کہ چودہ سال سے جب سے میں آسٹلیا میں آیا ہوں تو الحمدللہ ہماری کمیٹی کے اندر پورے آسٹلیا میں صرف میلبن نہیں تمام پورے آسٹلیا میں صرف ایک مہینے نہیں بلکہ میں بارہ مہینے کے چاند کے تمام معاملات کو دیکھتا ہوں اور اس کی کیلکلیشن بھی ہوتی ہے حساب کتاب بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد رویت کے لیے آئباب کو ساتھ رکھتے ہیں تو جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمیں کوئی کنفیوزن نہیں رہی اور الحمدللہ کبھی کوئی ڈیفرنس بھی پیش نہیں آیا اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ آج دو سرکولر تھے ایک وکٹورین امام کیانسل کی طرف سے جس میں تھا کہ آج روزہ ہے جبکہ دوسرا سرکولر جو تھا وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کا اور دیگر مسلمانوں کا بھی تھا جس میں روزہ کل ہے تو پاکستانی مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت بڑی کنفیوزن تھی کہ کیا وہ روزہ آج رکھیں یا کل ہم لوگوں میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہمیں کس کو فالو کرنا چاہیے دیکھیں مسئلہ یہ کہ میں ان کو غلط تو نہیں کہوں گا لیکن جہاں تک معاملہ ہمارے ہیں رویت کا ہے تو سرکولر جو ہے جو اسلامی کونسل آف وکٹوریا کا ہے تو اسلامی کونسل آف وکٹوریا نے تو بہت پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ منڈے کی پہلی ہوگی اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اسلامی کونسل آف وکٹوریا کا موقف سب پر واضح ہے کہ وہ سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں اور سعودی عرب کا تقویم اور کیلنڈر کا سسلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اہل تسنن کے برادران جو کہ چاند کو فالو کرتے ہیں مون سائٹنگ کو فالو کرتے ہیں جنویں سے ایک بہت بڑا نام جو ہے ڈاکٹر شبیر احمد صاحب کا ہے جو روٹی ہل مسجد کے سڈنی کے پیش نماز ہیں انہوں نے بھی اور دیگر تمام اہینمائے جماعت نے مون سائٹنگ نہیں ہوئیے کل اس بات کو تسلیم کیا ہے اچھا یہی سوال ہم حافظ علامہ احمد عوان صاحب سے کرتے ہیں اچھا حافظ علیکم یہ بتائیں کہ آسٹریلیا میں آج بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا جبکہ کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو یہ مسئلہ رمضان کے روزے اور عید یہ پھر کیسے حال ہو سکتا ہے آپ تو کینیڈا سے آئے ہیں یورپی موالک بھی دیکھ چکے ہیں آپ کے نزدیک اس کا کیا حال ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا جی یہ ورڈ وائیڈ مسئلہ ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی نالج کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے جو 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 وقت گزرے گا تو تب ان کو یہ بات سمجھ آئے گی تو یہ جو رویت کا مسئلہ ہے نا اس لفظ رویت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس ملک کے ٹائم کے مطابق اپنے روزے رکھنے چاہیے دوسرے ملک کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نمازیں جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے حساب سے پڑھتے ہیں اور یہ جو رویت کا مسئلہ ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سومو لی رویت ہی بفترو لی رویت ہی تم روزہ دیکھ کے کرو رویت کے ساتھ اور افطار بھی رویت کے ساتھ کرو یعنی عید بھی رویت کے ساتھ اور رمضان کا اقتداء بھی رویت کے ساتھ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے اگر بادل ہوں اور تم چاند کو نہ دیکھ سکو تو پھر گنتی پوری کرو تو یہ گنتی کا لفظ بھی ہے اور خود یہ لفظ رویت جو ہے یہ رویت کا لفظ بھی سر کی آنکھ سے دیکھنا اس کا صرف مانا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین کامل دین ہے اور قیامت تک جو بھی مسائل آئیں گے تو ان مسائل کو میٹ ویڈ کرتا ہے ہمارا دین تو اس کے اندر یہ یہ صلاحیت ہے اس دین کے اندر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی جامع کلمات میں سے ایک حدیث ہے رویت کا جو مانا ہے وہ خالی سر کی آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے اس کا مانا ایک مانا سر کی آنکھ سے دیکھنا ہے اور رویت کا مانا رویت بالعقل بھی ہے اور رویت کا مانا یعنی علم بھی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے وہ جو اب رہا آیا تھا اس نے حملہ کیا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ تو قرآن کہتا ہے علم طرح کیفہ فعلا ربو کبھی اصحاب الفیل کیا آپ نے نہیں دیکھا اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا تیرے رب نے آپ کے رب نے تو وہ جو اصحاب الفیل ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہیں اور یہاں لفظ رویت ہے تو رویت تو جسم کی جسر کی آنکھ ہے اگر صرف یہ مانا ہو تو پھر یہاں پر رویت کیا کریں گے تو اس کا مانا ہے آقیل میں نہیں آئی بات نہیں اسی طرح سے وَتَرَشَّمْ سَعِدَاتَلَا تَزَاورُ عَنْكَافِ اِمْذَاتَ الْيَمِينَ مَحِدَا غَرَبَتْ تَقْرِدُ عَمْدَاتَ شِمَال آپ دیکھیں گے یا آپ نے دیکھا وہ صحاب ایک طاح کا جو غار میں تھے تو سورج کبھی دائیں ہو جاتا تھا کبھی بائیں ہو جاتا تھا وہ بھی سر کی آنکھ سے دیکھنا تو نہیں ہے وہ بھی علم ہے آقیل میں بات اچھا میں زیادہ لمبا نہیں کرتا میں یہ کنکلوجن کی طرف آ رہا ہوں تو علم جو ہے وہ جانب کا علم آپ کو کسی بھی سورج سے آ جائے سر کی آنکھ سے آ جائے یا جن کی یہ جو کیا کہتے ہیں کلکولیشن ہے اس اس سورج سے آ جائے تو دونوں درست ہیں پورے یورپ میں تو کلکولیشن پہ آ گئی ہے دنیا نارت امریکہ میں بھی اکثریت اسی پہ آ گئی ہے چند لوگ ہیں جو ابھی اسی آنکھ کی رویت پہ ہیں ہم ان کو غلط نہیں کہتے ان کو جب سمجھ آ جائے گی تو وہ بھی اسی پہ ہی آ جائیں گے تو مسئلہ امت کا حال اسی کلکولیشن پہ ہی ہونا ہے تو یہ جو کلکولیشن ہے یہ آج کے دور کے مطابق کلکولیشن جو ہے یہ بہترین حال ہے بارم صرف ہمارا منحادر قرآن جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر اکثریت جس کو فالو کر لے آپ اس کو فالو کرنے یہاں پر چونکہ میرے نالج میں آیا کہ یہاں پر اماموں کا بورڈ ہے بورڈ آف امام وہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق پھر ہم اس پر کرتے ہیں بہرحال دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ فرح امت کو اس مسئلے پر ایک ہونے کی توفیق اکرم ہے اچھا علامہ ابو الحسن رزوی صاحب یہ بتائیں کہ جہاں دنیا اس وقت سائنس پر رلائے کر رہی ہے موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کے علاوہ ہمیں بھی جہاں اس وقت اینک سے لے کر کمپیوٹر اور بجلی تک ہر چیز سائنس پر ہے تو ہم لوگ کیوں چاند کے بارے میں معلومات اکٹھی نہیں کر سکتے اور یہ دیکھ سکتے کہ چاند کب نکلے گا اور کب غروب ہوگا یہ ساری باتیں ہم کیوں نہیں کر سکتے دیکھیں پہلی چیز اس میں دو باتیں ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چاند کا دیکھا جانا اور ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا منخر کوئی نہیں ٹیکنالوجی اس کے میں نے ابھی آپ نے اگر آپ کا دوسرا سوال جو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ حساب کتاب اور تمام چیزیں ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہ حساب کتاب کافیت تک سپورٹ کرتے ہیں لیکن جہاں کے جہاں تک سرکار کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر ماہ مبارک شروع کرو چاند دیکھ کر جویں ماہ مبارک اختتام کوئی یعنی عید کرو تو اب چاند کی رویت ہے اور جب رویت ہے تو اس کے لیے اکثر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں اور رویت سے مراد جو ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزید آنکھوں سے دیکھا جائے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ مولا علی کا ارشاد بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت زمانے کے ساتھ کرو ان کو زمانے سے ہم اہنگ کرو تو اس دور میں جہاں بچے آئی پیڈ فونز اور ان چیزوں پر لگے رہتے ہیں اگر ہم انہیں بتائیں کہ وہ اپنی نیکڈ آئی سے چاند دھونے تو آپ کو نہیں لگتا کہ نئی نسل جو ہے وہ تھوڑی سی ہم سے تضاد میں آ جائے گی یہاں بہت اچھی بات ہے دیکھیں دو حدیث ہیں اور جو دوسری حدیث جو مولای کائنات کی اپنے نقل کی مولای کائنات نے یہ فرمایا ہے اپنے بچوں کی نئے اہد کے عدبار پر تربیت کرو جن زمانے میں اس اہد کے عدبار پر تربیت کرو کیونکہ ہمارا دور اور تھا یہ دور اور ہے تاکہ یہ تربیت ایک موضوع ہے دوسرا موضوع یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سب کے لئے حجت ہے یہاں تک کہ حضرت علی کیلئے بھی حجت ہے بے شکر کیونکہ حضرت علی امام ہونے کے بعد بھی ان کے عمتی ہیں بے شکر اور اس اہدبار سے رسول خدا کی جو حدیث ہے اس کو تو حضرت علی سمیت تمام فالو کرتے ہیں تو میں نے عرض کیے کیا کہ وقت کے ساتھ سائنس کے ساتھ ٹیکنولوجی کے ساتھ اور بلکہ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین کہتا ہے کہ سائنس ٹیکنولوجی اور ترقی کے ساتھ چلیے اس لیے کیونکہ سائنس جتنا آگے بڑھے گی ترقی کرے گی اتنا جو ہے دین کی حقانیت لوگوں کی سمجھ میں آتی رہے گی تو اس میں کوئی شک نہیں لیکن جہاں تک رسول کی حدیث ہے رویت کی دیکھنے کی آپ دیکھیں نا کہ چاہے سنیوں کی ہیں دیکھئے چاہے شیعہ حضرت کی ہیں دونہ حضرت کی ہیں یہ ہے رویت کا معاملہ تو جب رویت کا معاملہ ہے تو رویت کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے اور دیکھنے سے ہوتا ہے ہاں کچھ علماء ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں رویت کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا کافی نہیں ہے نیکیڈ آئیس سے دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ ہاتھ مایکروسکوپ اور دوسرے مدد ٹیلسکوپ اور دوسرے طریقوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آسٹریلیا میں کینیڈا میں انگلینڈ میں جو گورمنٹ اور کانسلز جو ہیں وہ عید کی چھوٹی دینا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگوں کی عید جو ہے وہ تین مختلف دنوں میں آتی ہے اس ورے سے وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا آخر ہم لوگ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ ایک دن نماز پڑھیں ایک آپس میں بہمی یگانگت ایک محبت ایک پیار ایک اللہ کے سامنے ہم سب لوگ اکٹھے ہوں آخر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وَاَبْتَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرْقُ کسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث میں سرکار نے فرمائی عَدُو اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَا اللہ کا ہاتھ رحمت کا ہاتھ جو ہے جماعت کے سر پہ ہے اتحاد میں برکت ہے صحیح ہے اشکل وہاں سے پیدا ہوگی کہ جہاں پر لوگ اپنے اپنے ادبار سے اعلان کریں گے اور یہ ایک چیز اور بھی ہے مسئلہ جب آسٹیلیا کا ہے تو ہم آسٹیلیا دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں اتحاد اتحاد کا جہاں تک معاملہ ہے جب ہم آسٹیلیا کے اندر چاہتے ہیں کہ ایک دن عید ہو جائے اور ایک ہی دن چھٹی ہو سکے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر اس کے بعد ہم سعودی عرب اور پاکستان یا ہندوستان یا دیگر ملکوں کی رویت کا انتظار نہ کریں اس ملک کے اندر جو رویت تو اس کو فولو کریں چی ناظرین آپ نے مولانا ابو الحسن رزوی صاحب کی باتیں سنی آپ نے حافظ علامہ احمد عوان صاحب کی باتیں بھی سنی ماشاءاللہ دونوں طبقے فکر کے جو عالم ہیں دونوں جید ایک بہت بڑے نام ہیں نالج میں بہت زیادہ ہیں ہم لوگ تو ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غلط نہیں ہے ہم سب لوگ صحیح ہیں اپنی اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق جو آپ کو جس مکتب فکر کو آپ فالو کرتے ہیں ان کے مطابق آپ چلیں تو روز محشر اللہ نے آپ کی نیتیں دیکھنی ہیں ہم سب کو مین چیزیں اتحاد اور آپس میں پیار اور محبت میری طرح سے آپ سب کو رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ رمضان اور عید تک ہم سب کو خیر و حفیت سے رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی پروڈیسر کمیل ایدر اور سیوی کازمی کی صدقلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ